بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نیدہ کمل اور آپ دیکھ رہے ہیں آیت خان فوڈ سیکٹر علاوہ کر دے آپ کی روزی میں آپ کے رزق میں تاکہ آپ بھی اپنے لیے اپنے پیارے سے کچن کے لیے بہت ہی زبردستی الیکٹک بیٹر شاپنگ کر سکے تو یہاں پر میں نے 3 in 1 الیکٹک بیٹر لیا ہے بہت ہی زبردستا ہے بلینڈر بیٹر اور چوپر 3 in 1 ہے بہت زبردستا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے half kg ml کا ہمیں جگ بھی دیا ہے اور یہ میں نکال نہیں ہوں ہینڈ بلینڈر ہینڈ بلینڈر اتنا زبردست ہے کہ اس کے پرچیس کرنے کے بعد آپ کو جوسر مشین کی بلکل بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی یہاں پر میرا بہت ہی زبردستا نہ تو اینکس کا ہے نہ تو فلپس کا ہے کوپر کا یہ بہت اچھا سا ہمارا ہینڈ بلینڈر ہے اس سے ہم یوز کر کے آپ کو بتائیں گے سب سے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس والے بلینڈر کی جو والٹ ہے بہت کم ہے تین سو پچاس والٹ کا ہے یہ مطلب ایک ہزار والٹ کا نہیں ہے کہ آپ کی بجلی ضائع ہو انہوں نے بہت ہی کم والٹیج پر بنایا ہے اور یہ آپ دیکھیں بہت دبردستا اس کے ساتھ انہوں نے چوپر بھی دیا ہوا ہے اور چوپر کر دیتا ہے آپ کی زندگی کو بہت ہی آسان تو اب ہم بناتے ہیں بہت ہی مزیدار سی چٹنی اور یہ تین سو پچاس والٹ میں ہے میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں کیونکہ یہ والٹیج بھی بہت کم لے رہا ہے یہاں پر میں نے اپنا پیارا سا چٹنی کا جار دیا ہے چاہتی تو میں نے اس پیارے سا جگ میں بھی بنا سکتی تھی جو کوپر کے ہنڈ بلینڈر کے ساتھ آیا ہے لیکن میں اپنے آرام سے اس والے باکس میں بنا کے رکھتی ہوں اس والے جار میں تو اسی میں میں نے چٹنی کی سارے ایڈ کر دیئے ہیں اجزہ اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں سالف اگر ایڈ کیا پانی میں نے بلکل بھی اس میں ایڈ نہیں کیا ہے اور اسے یوز کرنا بھی بہت آسان ہے آپ نے دیکھا میں نے کتنی آسانی سے اسے آرام سے ایجزٹ کر دیا ہے اور بہت اچھی سی جیسے آپ سیل پر چٹنی بنانا چاہتے ہیں ویسی بھی بن جاتی ہے موٹی موٹی دردری اگر آپ اس سے بلکل باریک بھی کوئی چیز بلینڈ کرنا چاہتے ہیں تو بلکل باریک بھی بلینڈ ہو جاتی ہے اور یوز کرنے میں بہت ہی آسان ہے جس طریقے سے میں نے یہ ایک پیاری سی بڑھنی کے اندر چٹنی بنائی ہے آپ کوئی بھی چیز کسی بھی ڈش میں کسی بھی چیز کے اندر آرام سے بلینڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا ہے اور جوسر ماشین میں تو جگ وغیرہ یوز کرنا پڑتا ہے اسی کا ہی پھر اسے کسی چیز میں نکالو لیکن اس سے تو آپ جس چیز میں بھی یوز کر سکتے ہو اور اس سے دال بھی بہت اچھی سی پھینٹ سکتے ہیں آپ پھینٹ کیا سکتے ہیں مطلب بلینڈ کر سکتے ہیں بلکل باریک دال پیس جاتی ہے آپ نے چٹنی دیکھی کتنی اچھی سی دردری سی مینے پیسی ہے اور چاہتی تو میں اسے اور بھی باریک کر سکتی تھی اور سب سے زیادہ اس کی مزیگی بات یہ ہے کہ آپ جوسر ماشین میں کوئی بھی چیز پیستے ہیں تو اس میں وارٹر ایٹ کرنا پڑتا ہے جبکہ اس بلینڈر کے ساتھ ہمیں پانی یوز نہیں کرنا پڑتا تو یہاں پر یہ چٹنی اچھے سے ہماری برنی میں ریڈی ہو چکی ہے میں اسے دو سے تین ہفتے آرام سے ہر کھانے کے ساتھ چٹخارے لے کے کھاتی ہوں تو یہاں پر یہ میرا بہت اچھا سا بلینڈر ہے اور یہ ہے بیٹر یہ بیٹر کا کام کرے گا انڈے پھینٹے گا دہی پھینٹے گا دودھ آپ کسی چیز میں بلینڈ کرنا چاہتے ہیں پھینٹنے کے لیے انہوں نے یہ بہت اچھا سا دیا تھا اب یہ زبردستہ ہمارا چوپ پر تو یہاں پر میں نے ایک بڑے سائز کی آنین لی اور یہ بہت اچھی سی آنین ہماری چوپ کر دے گا تو میرے پیار پیار دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں بتائیے گا اور مجھ سے کمنٹ کر کے اس کے پرائز پوچھ لیجئے گا میں اس کے پرائز اس لیے نہیں بتا رہی تاکہ میں آپ کے اچھے اچھے کمنٹ کا آنسر دے سکوں میں آپ کو کمنٹ باکس میں اس کے پرائز بتا دوں گی تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا ویڈیو کی لائز ضرور کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ تھانکس پور ووچنگ بائی